ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں ایک نائٹ کا ویلوگ اور نائٹ روٹین انٹل نیکس ڈے کہ از ان اے آئی انجینئر میری روٹین کیسی ہے اب دو ہزار بائیس میں اور زاہد کی بھی فل ٹائم جوب ہے میری بھی فل ٹائم جوب ہے تو ہم کس طرح سے منیج کر رہے ہیں یہ زاہد کے کپڑے آپ کو لٹکے میں نظر آ رہے ہیں اور یہ زاہد کا بیک بنا ہوا ہے صبح زاہد نے یہ کپڑے پہن کے نکل لیں یہ اربا کے کپڑے نکلے ہوئے ہیں تو اربا کی کیونکہ سکول سے چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو اربا کو گھر رہنا ہے اور میں اس کو آفس لے کے نہیں چاہ سکتی کیونکہ میرے آفس میں کوئی ایسی اپرچنیٹی نہیں ہے اربا کے لئے دو بیبی سیٹر ہائر کی ہیں کیونکہ ایک بیبی سیٹر جو ہے نا اتنا لمبا کوئی بھی نہیں مرتبہ دیکھ سکتا تو 9 to 1 اور 1 to 5 جو ہے نا میں نے ایک بیبی سیٹر ہائر کیا اور اس کے لئے میں نے ایک سیکیورٹی کیم بھی لگایا ہے تو یہاں پہ جو کیمرہ پڑھا یہ پورے لاؤنج کو ایسے دکھاتا ہے اس روم کو بھی دروازہ جب کھلا ہوتا ہے تو سارا دکھاتا ہے سوم بیٹھی بھی ہے جب آئیاں لے رہی ہے سارے کمرے کچن لاؤنج جہاں بھی یعنی کہ اروہ ہوگی اپنی بیبی سیٹر کے ساتھ تو سارا دن یعنی کہ میں اس کو دیکھ سکتی ہوں سن سکتی ہوں اور مطلب کال بھی کر سکتے ہیں سنان سے بہت ہی کنوینیٹ ہو گیا آج میرا پہلا دن تھا کل جو ہے میرا سیکنڈے ہوگا مطلب مجھے کافی تسلی ہو گئی ہے بیبی سیٹر اس طرح سے ہائر کیا کہ میں نے جوب کی آفر ڈالی تھی جن جنہوں نے لوگا نے اپلائی کیا تھا تو میں نے ان کے انٹرویوز کیے تھے اور ان میں سے پھر جو مجھے بہت کالی فائیڈ مطلب صحیح لگی ہے اس کو ہائر کیا ہے ابھی میں رات کو تقریباً ایک بجے ویلوگ بنا رہی ہوں اس لئے ہستہ ہستہ بل رہی ہوں اور میں اپنا ویلوگ ایڈٹ کر رہی تھی ایک بیبی سیٹر صبح آئے گی تو میں آفیس کیلئے نکلوں گی اور اوروہ کے ساتھ ہی سارا دن وہ گھر پہ رہے گی اوروہ کہیں بھی نہیں جائے گی اس کے ساتھ صرف گھر کے اندر ہی ساری ایکٹیوٹیز کرنی ہے تو میں نے اس کی کچھ ایکٹیوٹیز پرپیئر کی تو یہ اروہ کے سارے چیزیں ہیں جو یہ بکس پڑھتی ہے سٹیکرز اور ڈرائنگ وغیرہ کرتی ہے یہ پتہ نہیں اروہ نے کیا بھی ڈرائنگ کی تھی اور اس کے کچھ میت کے فن باکسز ہیں اور کچھ جو کینچی سے کٹتی ہے کٹنگ وغیرہ کرتی ہے تو یہ اروہ کی بک ہے بال پلے کر ستی ہے بلون کے ساتھ پلے کر ستی ہے یہاں اروہ کے سارے پزل رکھ دیا ہیں اور یہ اروہ کا بورڈ ہے اس پر سٹیکرز لگاتی رہے چاہے جو کلم سے لکھ لے اور کچھ جو ہے نا اس کو یہ ٹیبلٹ دیا رہا ہے اروہ کو وہ والی گیم ہوتی ہے نا جو انٹریکٹیو سی یا میٹس والی یا پزلز والی وہ پلے کرتی ہے یہ سارا جو ہے نا سیٹ اپ ہے کیونکہ اروہ نے سارا دن گزارنا ہے نا تو اروہ کے لئے میں نے جوز کچھ سنیکس اور اس میں پانی یہ جوز کی بوتل کچھ فروٹس وغیرہ اور اروہ کا کھانا پیک کر کے رکھ دیا ابہ صرف سامنے رکھیں ہیں تاکہ میں اس کو دکھا دوں صبح بیبی سیٹر کو اور اس کے بعد رکھ دے گی بہل سردی تو اتنی زیادہ ہے کہ فریج میں نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر میں نے اپنا بیک بنایا ابھی صبح آفیس لے جانے کے لئے یہ جوہنا زہید کا لنچ باکس ہے زہید سپا آفیس لے جائیں گے یہ ہے چوکو بیٹھا میں نیچے یہ دکھو لیڑ گیا اس کے کھلنے کا چلکچ ابھی یہ میرا انتظار کر رہی ہے کہ میں ان کو کھانا دوں یہ بار بار میرے پاؤں میں آرہا ہے ساری بلیاں ایکچوری میں سونے سے پہلے ان کا کھانا مانا سارا ڈالتی ہوں تاکہ نہ بھوکے نہ رہے ہیں میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے تو یہ ہماری نیو بلی ہے ان کو ابھی ابھی ہم نے اڈاپٹ کیا تھا اور یہ ماشاءاللہ کافی ان کا ویٹ بھی گین ہو گیا بڑے بھی ہو رہے ہیں اور یہ بھی جوہنا کافی اچھی ہو گیا بہتر ہو گیا اب اتنے غصے سے جوہنا آس کرتی تھی اب یہ رام سے سارے کٹھے کھانا کھا رہا ہے ہائے میلی شیوم بیٹھی دیکھ رہی ہے سوم کو پتہ ہے کیا ہے جی جی کھانا کھاتی ہیں تو اس کو الٹی آنا شروع جاتی ہیں تو اس کو بھی جوہنا میں نے کھانا ڈال دیا اور یہ مزے مزے سے کھا رہے ہیں چپر چپر کر گئے بلیسنگ فیل ہوتی ہے نا اس طرح ان کو ایسے کھانا کھاتے دیکھ کے بہت زیادہ بیزیو میں آج کل اور ویلوگز جوہنا بس میں بنات ہو رہی ہوں لیکن ایڈٹ نہیں کر پاری زیادہ نا تو اس لیے اتنی فریکوینسی سے پوسٹ نہیں کر سکتی یہاں پر میں نے اوروا کی کلرنگ بوک اور کلرز بلا کے اور رکھ دیا تو میں بس چاہ رہی ہوں اب سونے ہمیرا دماغ کام نہیں کر رہا بلکل بھی میں کیونکہ ڈرائیو کر کے جاتے ہوں تو کنسنٹریشن ہونا بہت ضروری ہے سی یو ٹومورو گوڈ مارننگ گائز تو میں ابھی اوٹھی ہوں اور میں بس کپرے چینج کی ہیں ابھی میں بیبی سیٹر کا ویٹ کر رہی ہوں اس کو آنے میں بھی کچھ ٹائم ہے اور پچھے ہمارے گھر میں درہ چیک کریں کیا ہو رہا ہے لڑائیاں چل رہی ہیں یہاں بھی لوگ کل رہے ہیں مائل اور چوکو یہ چھوٹے مائل اور چوکو جائے اب بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں اللہ گوڈ مارننگ سوم یہ سوم بیٹھی ہوئی ہے تھکے یہ گائز تو میں بلیوں کو کھانا وانا دے رہی ہوں اور یہ سوم کے ساتھ نہ شیئر نہیں کرنا جاری اس لئے در بٹھی ہوئی ہے تو یہ ہے اروہ کی بیبی سیٹر اور میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا سمجھا دیا کام ہونے رہی ہے آپ کو ہیلو کر رہی ہے ہائی تیار ہو گئی ہوں ماسک میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا تھینکیو سو مچ سی یو با بائی اوکے گائز تو بسہ میں نکل رہی ہوں آفس کے لیے تو گائز اس طرح کسی بھی بھی ٹرسٹ کر کے گھر سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ابھی مجھے کیونکہ پتہ ہے زاہد آفس ہیں اور زاہد نام ویب کیم سے میں دیکھ رہے ہیں مانیٹر کر رہے ہیں گھر کو اور میں اب نکلی ہوں تو اس رات کو برف باری ہوئی ہے ساری گاڑی پہ برف جمع ہوئی ہے اوکے گائز تو دروازہ ہی نہیں کھل رہا آہ فائنلی یہ سارا جمع ہوا تھا یہاں پہ برف تھی اوہ مائی گاڈ چیک کرو ہم اسے ساف کرتی ہوں پہلے اس کو دس پندرہ منٹ لگیں گے اچھا گائز میں نے جتنا ٹرائے کیا جتنا ساف کیا ہٹ ہی نیری نا آئی دالتے ساتھ ہی برف کے لیئر سی بن جاتی ہے میرے ہاتھ نا فریز ہو گیا آفیس جانے سے پہلے یہ بہت بڑی خواری ہے ابھی مجھے نہیں پتا اس کا کیا حل ہوتا ہے کیونکہ میں نے خود ابھی گاڑی ہی سال ہی لیتی تو مجھے نہ کسی سے پوچھنا پڑے گا نیٹ پہ بھی دیکھنا پڑے گا اور آفیس کیلئی نکلنا ہے جس کیلئی میں اتنا لیٹ ہو رہی ہوں اچھا گائی مجھے پتا چلا ہے کہ کار میں نے ایک ڈی فروسٹ موڈ ہوتا ہے کیونکہ میری گاڑی کی شیشے وینڈ شیل ہر چیز ہی فروسٹ ہوئی بھی ہے اور میں نے تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالا ہے اس پر کھوڑی سی ملٹ اور جل جل ہی کلین کر لوں تو وہ بھی ایکچیلی نہیں ڈالنا چاہیے مجھے بھی انتاظہ ہوئا ہے تو میں نے بھی کار دی فروسٹ موڈ آن کیا ہے اس کو آن کرنا پڑتا ہے تو جیسے ہی یہ گرم ہوگی کار اندر سے تو یہ خود ہی خود ہی سارا تین ہو جائے گا تو میں ویٹ کر رہی ہوں اس کا یہ ہو جائے پھر چلوں گی کیونکہ اس کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا بہت خطرناک ہے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں مجھے ہوتا ہے کہ ہائیوے پہ گاڑی چلانی ہے کل لٹرلی پتہ کیا ہوا ہے میں ایسے یوں گاڑی چلا رہی تھی میں میں لین چینج کر رہی تھی ایک بندہ تیسری چوتھی لین سے آیا ہے اس نے ایسے کرتا 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 میری لین پر آگے جہاں میں جانا تھا اگر میں رکھتی نہ نا تو ہم دونوں کو پھلی جان ہو جاتا ہے میں ایدر سے آرہی ہوں اس کی گاڑی بلکل نیو تھی میری تو بیر بھی خیر تھی اپنی گاڑی کا نقصان ہونا تھا شکر ہے بچت ہو گئی اور ہائیوے تھا خاصی ستار اسی سپیڈ سے اس وقت چل رہی تھی زائد جڑ جائیں گے میری یہ ویڈیو دیکھیں شکر ہے اللہ کا بچت ہو گئی ہے اور ابھی میں ملٹ ہوں کا بیٹ کر رہی ہوں جو آفیس سے بھی لیٹ ہو رہا ہے دس منٹ ہو گئے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اور ملٹ موڈ کی وجہ سے جو آئیس ملٹ ہوئی تھی وہ بھی آئیس بن گئی ہے یہ آئیس ملٹ ہوئی ہے اور وہاپیس آئیس بن گئی ہے کیا کروں یار گایس کرشما ہو گیا میں نے دی فروسٹ موڈ کے بعد وائپر چلایا تو بلکل کلین ہو گیا وائو نورمالی جو پندرہ منٹ لگتے ہیں شیشا ساف کرنے میں اس سے بہتر ہے کہ دس منٹ آپ گاڑی کے اندر بیٹھ کے انتظار کر لیں ڈیپ فروسٹ موڈ آن کر کے دو نئی گاڑیوں میں شاید ہے یہ پتہ نہیں پرانی گاڑیوں میں بھی ہوتا تھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا میں بس اپنی اسپینیشن پر پر پوچ گئی ہوں گاڑی پارکنگ کرنے میں جا رہی ہوں وائس تو میں نے اپنی گاڑی پارک کر لی ہے اور یہاں سے بس میں اب سیدھا ایلیویٹر پکڑوں گی اور سیدھا اپنے آفیس جاؤں گی آج مجھے آتے ہوئے تقریباً پچپن منٹ لگے ہیں اور ٹرافک زیادہ تھی آج نا نورمل سے آفیس آگئی ہوں اور اب ہمارا کام ہوتا ہے سٹارٹ تو میں اپنے آفیس آگئی ہوں اور ساتھ میں میں سنیکس لوں گی پھر لنچ کا ٹائم ہو پہ میں نے ناشتہ نہیں کیا تو اس لئے میں تھوڑی سی بھوک لیا گی تھی آنکھیں بھی نکل رہی تھی باقی اروا کو دیوانا میں ایسے دیکھ سکتی ہوں گھر پہ بیٹھے ہوئے ان کے آوازیں بھی آرہی ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتی ہوں اپنے کمپیٹر پہ ہی کام کرتے کرتے ہیں میں ان کو بھی دیکھ سکتی ہوں ان کے آوازیں بھی آرہی ہیں اور ساتھ میں میں کال بھی کر سکتی ہوں اسی ہی کیم پر تو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے میں ایسے لگ رہا ہے سارے آفیس میں کام کر رہے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا اپنا ویلوگ کرلوں پھر میں ابھی کام سٹارٹ کرلوں اپنا دو گھنٹے گزر گئے ہیں کام وارم کری تھی میں بیٹھ کے اپنا اور ابھی میں تھوڑی سی ہوا خوری کرنے کے لیے اور دھوپ لگوانے کے لیے باہر آئی ہوں یہاں پہ بہت ہی اچھا سا ویو ہے اور سامنے دھوپ آتی رہتی ہے پہاڑوں کا بھی بیو نظر آتا یہاں سے تو یہاں کھڑے دھوکے تھوڑی سی دھوپ بھی لگ جاتی ہے سستا بھی لیتا ہے بندہ آنکھیں بھی کھول جاتی ہیں اور ہمارا لنچ ٹائم نہیں سٹارٹ ہوا بھی 40 منٹس رہتے ہیں تو میں سمجھ نیاری میں کیا کروں اور یہاں پہ ساری آپ کو برف نظر آ رہے ہوگی ساری چھتوں پہ روڈز پہ وہ سامنے گاڑیاں گھڑی ہوئی ہیں دھوپی ہے لیکن برف باری بھی ہوئی ہوئی ہے روڈز پہ برف اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ گاڑیاں چلتی ہیں اور میری گاڑی کیونکہ اب تو پیسمنٹ میں گھڑی ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اب دوبارہ سے ویسے مسئلہ نہیں آئے گا جیسے سوپہ مسئلہ کر رہی تھی میں جتنے در کام کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں جو اروا کو بھی دیکھتی رہتی ہوں تو اس کی ویڈیوز ویڈیوز ویڈا بھی جیسے میں نے بھی آپ لوگ کو دکھائی ہیں تو وہ کھیل رہے ہیں کبھی کوئی گیم کبھی پکڑائی کبھی ڈوا کر رہی ہے اروا کیونکہ گھر پہ چھٹی ہے تو زاری سی ماہ تک گھر میں بھی اس کو کوئی تیچر مل جائے اور پڑھائے اور اس کے ساتھ کھیلے بھی تو اس کے لیے بھی اچھا ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے یا میں اگر گھر سے بھی کام کر رہی ہوتی تو اروا ٹی وی دیکھتی رہتی تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے مدر سے زیادہ کوئی تیچر ہوتا ہے تو اروا یعنی کہ کمفرٹی بھی اس کے ساتھ کھیل بھی لیتی ہے اور اس کی سن بھی لیتی ہے تیچر کی بڑی مجھے اچھی بات فیل ہو رہی ہے اور تیکنولوجی نے تو نے زندگی احسان کر دی ہے مدر کی وجہ سے اتنا سکون ہو گیا برنہ میرا دل اٹکا ہوا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلی جاؤں یہاں سے اچھے نظر آتے ہیں دھوپ بھی اچھی لگ رہے ہیں دماغ تھوڑا سا بگ لے گا اوکے جی میں واپس جا رہی ہوں آفیس پیٹ کے کام شام کرتے ہوں کھانا میں کھانے جا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر نورملی بیسمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی ریسٹورٹس بس کچھ بھی آرڈر کر لیتے ہیں اور کٹھے بیٹھے کھا لیتے ہیں ہم لوگ نے یہاں سے بھی آرڈر پلیس کیا ہے اور میں نے اپنی لینا یہ روزے لاغو کی آرڈر کیا ہے انڈے کے ساتھ اتنی بھی کمپنی والے ہیں ایک ہی جگہ سے آرڈر کر دیتے ہیں پیچھے یہ ایک ہی سب کا پیمیٹ پیٹھے کر دیتے ہیں باہر بھی ریسٹورٹس ہیں لیکن سردی اتنی ہے تو یہ اندر ہی بس کھا لیتے ہیں کافی بڑا یعنی کے فوڈ کوٹ ہے اور اس میں کافی سارے ریسٹورٹس ہیں تو گائیس میں نے لوزہ لاغو کی لیا اس میں نوڈلز ہیں انڈا ہے اور تکپو گیا باقی ساتھ میں یہ بنچان یعنی سائٹ ڈیشیز ہیں سوپ بغیرہ ہے تو میں آفیس سے نکل آئی ہوں اور میں اب اپنی کار کی طرف جا رہی ہوں اور ابھی میں بہت خوش ہوں آج میرے باس نے میری سیلری انکریز کر دیا تو یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر کے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میرے باس نے میری سیلری انکریز کی بات کی ہے اور ابھی ہوئی نہیں ہے ایسی میں آ رہی تھی تو اس نے کہا کہ صدرہ بتا تم بہت ہارڈ ورکنگ ہو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں دعا کیجئے گا آپ لوگ میرے لئے بہت زیادہ چلو میں اب گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور گھر پہنچتی ہوں جلدی سے انشاءاللہ تو آلموسٹ ایک گھنٹہ آگے ڈرائیو کرتے کرتے ہوں میں گھر کے بلکل قریب پہنچ چکے ہوں تو گھر جا کے پھر اروا سے ملاتی ہوں میری شکل سے اندازہ ہو رہا ہوں کتنی تھک گئی ہوں میں گھر آ گئی ہوں اروا اپنی ٹیچر سے اللہ حافظ کر رہی ہے تو یہ اروا کی سیکنڈ ٹیچر ہے اور بس میں اس کو ملی ہوں اور اللہ حافظ کی ہے اروا میرے حوالے اب زائد کا ہم لوگ ویٹ کریں گے زائد آئیں گے گھر تو ہم کھانا ما نہ کھائیں گے کہ پیونگ پیونگ کر رہی ہے رو بول دو میرا بیٹا اس کو بہت ہی مزہ آیا ہے اروا نے چاہتے ہیں پزل پیل کیا تھا بہت بارے ہماری تو اروا نے پزل کرنیا ہے اور اروا نے کھانا کٹو بارے ماریا ہے یہ دور ہوتی ہے تو یہ اتنا منز کرتی ہوئا استعمال گھری دیواغ کی لسی بنی بھی ہے پہلے سے ڈرائیونگ کر کر کے اور اب میں اروا کے ساتھ کھیلوں گی تھوڑے سے میں مستیاں مستیاں کروں گی اور پھر اس کے ڈیڈی آ جائیں گے تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے اس کے ڈیڈی جوانا مجھے کیم سے دیکھ بھی رہوں گے کہہ رہوں گے بلوگنگ کر رہی ہے ہم لوگ آپ کر رہے ہیں ڈینر اور اروا مجھے کنٹینوس لی تنگ کر رہی ہے اور مجھے بلکل بھول گیا کہ میں کیا بھول رہی تھی یہ لوگ میں مجھے یار رہی ہے اور میرے ساتھ پیاری لگتے ہیں یہ میرے پہلے بدانی تھی ویڈیو سے کھانے کے بعد یاد آیا کہ ہم لوگ نے بنایا ہے پھلاو اور اروا کے لیے رائس اور یہ لڑکی جو ہے گئی ہے کھا نہیں رہی ہے میرے کان میں ہم 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 ہے اگر ہی بیٹی ہے بہت تھک گئی آج یہ میں جو زہید ہلو زہید جاڑ مورنگ گوڈ نائیٹ گوڈ ایوڈ ایوڈ نیگ ایک ساتھ ہی ساری چیزیں کر لیتے ہیں خوش ہے ٹھیک ہے میرے ویورز کو بتا دیں تو یہاں پہ بھائی دو مریوی حالت والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یہ ہماری مچھلی پکڑنے کی تار ہے اور یہ ایسے گریں گے یہ ہماری مچھلیاں نیچے مچھلیاں گئی مچھلیاں گئی مچھلیاں گئی اگرد دیو مچھلیاں پکڑ دی challenging مچھلیاں گئی اور چاہے بنا چاہے ہیں کھا لئے چاہے کھا گیا تو بلے گی نہیں سارا نہیں میں نے تھوڑا دیا تھا باکی مما کو تو دو لیجان بولتی ہے تو پاری لگتی ہے لیکن دماغ آتی ہے اب مما کو بھی تو دے دو اچھا جی اروا نے برش کیا تو اب اس کے سونے کا ٹائم ہے اس کا وستر وستر بنایا برش کرنے کے بعد پھر ہم نینی نینی کریں گے ویری گوڈ ہارو جوگام سم 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 یم کی سیبان اروا چاہرہ اوکی میں اس کے لیے دودھ بنا کر آئی ہوں اب اس کو سلاتے ہوں